دیوی مندر تو پورے دیش میں ہزار ہیں ان میں سے کچھ کو کافی مانتا ہے یوپی کے مرزا پور کے وندہ وازنی دیوی کے مندر کے بارے میں تو سب جانتے ہیں یا ماں کے اٹھارہ بھجائی ہیں لیکن نالندہ کے ایسے ہی مندر کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں یا ستھت مندر میں ستھاپیت دیوی پراتیما کے اٹھارہ بھجائی ہیں یہ مندر اٹھارہ بھجائی والی ماں مہارانی مندر کے نام سے پہچانا جاتا ہے نالندہ زلے کے بند گاؤں میں یہ تھارا بھجاوالی ماں مہارانی مندر ستھاپت ہے دودھ راج کے لوگ یہاں پوجہ کرچنا کرنے آتے ہیں مانت ہے ماں کے دربار میں جو بھی شہدال اس اچھے مند سے مند سے مندتیں مانگتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تھارا بھجاؤ والا دوسرا مندر مندر کے پوچھاری سمترہ دیوی اس کے تھیاس اور مانتہ کے بارے میں بتاتی ہے مندر اس لئے پرسید ہے کیونکہ وندی آجل کے بعد دوسرا مندر یہاں اٹھارا بھجاؤ والی ماں مہارانی وراجمان ہے پہلے یہ جھوپری نومہ تھا لیکن جیسے جیسے سمہ بیتا ویسے ویسے مندر کا نرمان ہوتا سمتیاں بنائی گئی مندر میں وواہر پوجہ سبتہ نوائن سوامی کی پوجہ بھی کی جاتی ہے گزن نے کیا تھا اٹھارا بھجاؤ والی ماتا مندر دھرمن ویگیان کا انوٹھا سنگہ میں کالے پتھر کی ماں کے وشال پرطیمہ جاگت ہے ماتا کی پرطیمہ پر جب سولے کی روشنی پڑھتی ہے تو مورتی سے جل ٹپکتا ہے کہتے ہیں ماتا کے دشن کے لئے مہاتمہ بدھ بند گاؤں آئے تھے اس کا ورنر پالی صحیحت میں ملتا ہے کہتے ہیں محمد گجری نے ماتا کی پرطیمہ کے ساتھ یہاں ستھاپت انیہ مورتی کو کھنڈیت کر دیا تھا اس میں گاؤں کی آبادی کافی کم تھی پجارن سمترہ دیوی نے بتایا کہ ماتا کی پرطیمہ پر سندھور اور سرسو تیل کا لیپ لگا جاتا ہے مورتی کے پیچھے کچھ لکھا جسے آستہ کوئی نہیں پڑھ سکا کالے پتھر کی مورتی اور مندر کے پرانگر میں ناغ دیوتا سہت کئی دیوی دیوتاو کی بلیک سٹون کی پرطیمہ ہے ستھانی لوگ اس مندر روش پوجالچنا کرتے ہیں مندر وشو پر جھوپری نماتا مندرہ بھڑی روپ میں ہے اس کے پریسر بھی سی 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 ٹی وی کیانے لگائے گئے ہیں جسے مندر کے نگرانی ہو سکے